میرے پیارے دوستو اسلام علیکم میرا نام رزوان ہے اور میں پیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوا ہو تو میرے پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نکیہ دوستو سنلا یعنی آر ایم گیارہ نوے ٹھیک ہے نا آر ایم گیارہ نوے تو اس کا جو ہے ناٹ چارجن کا سلوشن بتانے والا ہو کہ اگر یہ اس میں جو ہے ناٹ چارجن کا مسئلہ آ جائے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اس کو کئی سے حال کریں گے ٹھیک ہے تو میرے پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا یورشن کا سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح ویڈیو روزانہ آملوڈ کرتا ہوں تو میرے پیارے دوستو نوکیا دوستو سلوشن میں جب بھی ناٹ چارجن کا مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے نا وہ سکرین پہ جو ناٹ چارجن لیکھتا ہے ٹھیک ہے ناٹ چارجن ناٹ چارجن ٹھیک ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے یہ آر دو سو بیس یہ والا یہ آر دو سو بیس جو لگا ہوا ہے یعنی اس کو آپ لوگ ریمو کریں گے یا اس کو جو نا نکالیں گے کیونکہ یہاں پہ پانی آتا ہے تو پانی کی وجہ سے یہ ناٹ چارجن کا مسئلہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ریمو کر کے دوسرا بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کو صاف کر کے پھر نکال کے پھر دوبارہ جو نا لگائیں گے تو ہنڈر فیصد انشاءاللہ ناٹ چارجن کا مسئلہ آل ہو جائے گا تو میرے پیارے دوستو اس طرح جو نا اور بھی یہ جو نئے سیٹ ہے اس میں بھی اس ریزسٹنس سے جو نا یہ ناٹ چارجن کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور سیٹوں میں بھی اس کو صرف جو نا چینج کرو یا ریمو کرو اس کے بعد جو نا دوبارہ دوسرا لگاؤ یا اس کو صاف کر کے یا پانٹ کو کلیئر کر کے پھر جو نا لگائیں انشاءاللہ یہ ہنڈر فیصد مسئلہ حال ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو میرے پیارے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آجائے تو پلیز لائف شیئر اور کمیس کرنا ہمت بھولیے